فیروز خان کے خلاف تبلیغ کے بعد نیا سال دوہزار تیس منانے پر نیڈیزنز نے کھل کر تنقید کی فیروز خان گیانہ جولائی انیس سو نوے کو پیدا ہوئے ایک پاکستانی ادھاکار موڈل اور ویڈیو جاکی ہیں جو اردو ٹیلی ویزن میں کام کرتا ہے انہوں نے اپنی ادھاکاری کا آغاز بکھرا میرا نصیب سے بطور حریب کیا اور بعد میں مختلف کردار ادا کیے خان کو دوہزار پندرہ میں ہم ٹی وی کے رومانوی گلے رانا میں عدیل کی تصویر کشی کے بعد کامیابی ملی ان کے دیگر قابل زکر کام باشمول خانی عشقیہ اور خدا اور محبت رہی مزید اس طرح کی لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے دوزار بائس میں وہ اہم اشتخاق میں مستجاب احمد کا کردار ادا کرتے نظر آئے خان اس وقت اے آر وار ڈیجیچل کے جس میں اشنا شاہ کے مقابل باسد کا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں فیروز خان کو پاکستان کا چوکلٹی ہیرو مانا جاتا ہے وہ بہت کم عرصے میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ پاکستانی شہو بیز انڈیسٹری کے لیے ایک مکمل پیکیج ہے جو ڈراموں اور فلموں میں آسانی سے فٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں ایک بات نمائی ہے کہ فیروز خان کو اکثر اپنے حصے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے 32 سالہ پاکستانی اداکار فیروز خان اپنی زندگی کے انتہائی مشکل سفر سے گزر رہے ہیں انہوں نے اپنی احلیہ سعیدہ علیز فاطمہ سے طلاق لے لی اور ان کا کیس عدالت میں چل رہا ہے چند روز قبل فیروز کے وکیل نے بھی تصدیق کی تھی کہ اداکار کے پاس اپنے بچوں کی کفالت کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں وکیل نے مزید کہا کہ کیس کے بعد فیروز کے پاس کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی فیروز نے تنقید کرنے والوں کو جواب دینے کے لیے یوٹیوب پر ایک چینل بھی متعرف کرایا ہے چند روز قبل اداکار فیروز خان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے نئے سال کی تقریبات کے حوالے سے مولانا تارک جمیل کا ایک لیکچر شیئر کیا تھا فیروز خان نے اس بیان کو شیئر کیا اور لوگوں سے اسے پھیلانے کی اپیل کی مولانا تارک جمیل کے اس لیکچر کو دوبارہ شیئر کرنے کے بعد انہوں نے نئے سال کی شام اسی جوش و خروش سے منائی انہوں نے دوسری لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ نیو یئر نائٹ پارٹی میں شرکت کی اس پارٹی میں وہ اکیلے نہیں تھے ان کی بڑی بین ہمائمہ ملک بھی موجود تھی چند روز قبل فیروز اور اس کی دو بہنوں نے تصدیق کی تھی کہ وہ اپنی باقی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے فیروز خان کی مولانا تارک جمیل کے بیان کو دوبارہ شیئر کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوتے ہی لوگوں نے اپنے خیالات اور غصے کا اظہار کیا